ابباجان یہ التمش ہاتھوں سے نکلے جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں خالد صاحب غصے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے پہلے تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب سب میری سمجھ میں آ رہا ہے اس سب کے پیچھے وہی لڑکی ہے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے کون لڑکی اببا رفاقت صاحب نہ سمجھی سے بولے وہی جو ونی میں آئی ہے اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے اببا خالد صاحب حیرانگی سے بولے بہت گہرا تعلق ہے خالد بہت گہرا ہے میں تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہوں پر تمہارا بیٹا جن چکروں میں ہے نا وہ میں کبھی ممکن نہیں ہونے دوں گا مجھے بس اس کی کمزوری پر وار کرنا ہے وہ خود بخود میرے قدموں میں آ جائے گا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں رفاقت صاحب بولے میں بس اس کی کمزوری کو پکڑ کر اسے توڑوں گا اور اسے وہاں وار کروں گا جہاں سے وہ دوبارہ کبھی ہمارے خلاف جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا وہ مسکراتے ہوئے بولے ہم تو پلین کیا ہے خالد صاحب بولے تم بس شمس کو واپس بلاو اور ہاں یہ ماجد کہاں ہے اس پر بھی نظر رکھا کرو آج کل بہت کم حویلی میں نظر آتا ہے جہانگیر خان بول کر سگار پینے لگے سب اپنی سوچوں میں ڈوب گئے جہانگیر خان نے وہیں بیٹھے بیٹھے پلین ترتیب دیا آپ ٹھیک تو ہو نا وہ خالی کپوں کی ٹری لے کر جا رہی تھی جب کوئی اس سے ٹکرایا آپ کون ہیں اور ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہیں وہ چار سالہ حیدر تھا جو کہ پچھلے تین ہفتوں سے اپنی نانوں کے گھر آیا ہوا تھا اور آج ہی شام کو لوٹا تھا میں تو یہی رہتی ہوں پر آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کا نام کیا ہے زویا مسکراتے ہوئے بولی بلکل نہیں سٹرینجرز آپ ہو سٹرینجر تو آپ ہو پہلے آپ اپنا تعرف کروا زویا چار سالہ بچے کے موں سے اتنی صاف اردو سن کر حیران ہوئی چائے کی ٹرین نیچے زمین پر رکھی اور کچھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی السلام علیکم میرا نام زویا ہے اور میں یہاں کام کرتی ہوں زویا کچھ سوچتے ہوئے بولی اور ہاتھ آگے بڑھایا والیکم السلام ویسے تو میرے چاچو نے مجھے کسی سٹرینجر سے بات کرنے سے منع کیا ہے پر آپ مجھے اچھی لگی ہیں تو میں بات کر سکتا ہوں میرا نام حیدر ہے اور میں اس حویلی کا سب سے چھوٹا مرد ہوں وہ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا زویا کو اس کے جواب پر ہسی آئی سو چھوٹے مرد جی کیا آپ اچھ سے دوستی کروگے زویا اپنی ہسی چھپاتے بولی ہم سوچنا پڑے گا کرتو لوں پر میری ایک شرط ہے وہ اپنی گال پر انگلی رکھتے بولا اور وہ شرط کیا ہے آپ کو ہماری یہ دوستی خفیہ رکھنی پڑے گی کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے خاص کر چاچو کو ورنہ ڈانٹیں گے وہ مجھے وہ آہستہ آواز میں بولا اوکے کسی کو نہیں بتاؤں گی میں زویا مسکراتے ہوئے بولی ہیدر ہیدر کہاں ہو تم تب ہی آئیلہ کی آواز آنے لگی امی بلا رہی ہے اللہ حافظ وہ جلدی جلدی بول کر بھاگ گیا زویا مسکراتے ہوئے چائے کی ٹری پکڑ کر نیچے کچن کی طرف چل دی تو کام کہاں تک جا رہا ہے سلطان صاحب حازم کے ساتھ آفیس میں بیٹھے باتیں کر رہی تھے کام تو کل سے شروع ہونے والا ہے بس سارے ورکرز کو وہاں پر بھیجنا ہے حازم بولا حازم میری بات دھیان سے سنو وہاں پر سچ میں فیکٹری نہ لگانے کے لیے بیٹھ جانا یہ صرف وہاں آنے جانے کا ذریعہ ہے اسے ایسے پریٹینڈ کرو جیسے بہت کام کر رہے ہو اور ساتھ ہی اصل کام بھی کر دینا سلطان صاحب اسے سمجھا رہے تھے افکورس ڈیڈ آپ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں وہ کھڑے ہوئے انداز میں بولا تب ہی دروازے پر دستہ کوئی سر یہ رہی آپ کی چائے اور حازم سر آپ کی کافی وہ مسکراتے ہوئے دونوں کے آگے یہ کام آپ کا نہیں تو آپ کیوں لائیں حازم کپ پکڑتے ہوئے بولا وہ اصل میں مجھے کاکا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی جب سر نے آرڈر دیا تو میں وہیں تھی بس پھر میں نے کافی اور چائے بنائی اور لے آئی وہ مسکراتے ہوئے بولی مس دعا آپ میری سیکریٹری ہیں اور سیکریٹری کا کام چائے کافی سرف کرنا نہیں ہوتا آپ اپنے کام پر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے وہ تیکھے لہجے میں بولا بلکل سر میں اپنے کام پر توجہ دیتی ہوں اور لگے ہاتھوں دوسروں کے کام بھی نپٹا دیتی ہوں تھوڑا سا ہاتھ بٹا کر یونو نا میں بہت رہم دل لڑکی ہوں وہ ہستے ہوئے بولی کل آپ کی میٹنگ دبائی والے ڈیلیگیشن کے ساتھ فکس کر دی ہے اور آپ نے جس گاڑی کا بولا تھا وہ بھی آرینج ہو گئے اور وہ حازم کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر فوراں سے کام کی باتیں کرنے لگی ارے ریلیکس مس دعا کیا ہو گیا ایسے چابی والی گڑیا کی طرح کیوں سٹارٹ ہو گئی ہیں سراج اندر آتے ہوئے بولا کل کی ساری میٹنگز کینسل کر دو صبح آٹھ بجے تیار رہنا ہمیں گاؤں جانا ہے حازم بول کر سلطان صاحب کے ساتھ باہر نکل گیا سراج یہ تمہارا بھائی لگتا ہی نہیں دعا لمبی سانس بھرتے ہوئے بولی ہاں جانتا ہوں تھوڑا سا بتتمیز اور کھڑوس اکڑوسا ہے سراج مسکراہت دبا کر بولا نہیں بلکل نہیں مجھے تو بہت کیوٹ لگتا ہے جب حصہ کرتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی لڑکی سدھر جاؤ اور یہ بتاؤ کہ انکل کیسے ہیں سراج اس کا ٹوپک ہی بدل گیا اے ون تمہیں بہت یاد کرتے ہیں پر تم تو آتے ہی نہیں دونوں چلتے ہوئے باہر آئے ہاں بس تھوڑا سا مصروف تھا پرائیویٹ کام تھا کچھ وہ مسکراتے ہوئے بولا کون سا پرائیویٹ کام کہیں دعا کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی لڑکی میرے ساتھ رہ کر انٹیلیجنٹ ہوتی جا رہی ہو پرسوں رات کو تیار رہنا سرپرائیز ہے سراج مسکراتے ہوئے بول کر اپنے کیبن کی طرف گیا دیکھتے ہیں کیا سرپرائیز ہے وہ مسکرا کر اپنے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اے لڑکی ادھر آؤ آئیما بیگم کچن میں کھانے کی ٹری لگائی کھڑی جاتی ہوئی زویا کو روکتے ہوئے بولی جی بولیں کیا کام ہے وہ کافی تھک چکی تھی اوپر سے دس بج رہے تھے یہ کھانا التمش کے کمرے میں دیکھا رہا ہو بچے نے صبح سے کچھ نہیں کھایا آئیلا بیگم ٹری اس کے آگے کرتے ہوئے بولی میں وہ حیران ہوتے ہوئے بولی نہیں کیا تو تمہارے فرشتے چلو جلدی سے دیکھا رہا ہو اور یہ کاؤنٹر آ کر صاف کرو کہ آپ خود چلی جائیں مجھے کیوں بول رہی ہیں زویا واپس پلٹنے لگی رک جاتی ہے کہ لگاؤں ایک مہرانی میں خود چلی جاتی جوڑوں میں درد ہے مجھے سیڑیاں نہیں چڑی جاتی مجھ سے اب ایک لفظ بھی اور نہ سنو لے جا اس کو آئیلا بیگم نے ٹری اس کے ہاتھوں میں دے کر کچن سے نکل کر اپنے کمرے کا روح کیا آف زویا زمین پر پاؤں پٹک کر اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھی دروازے کے قریب پہنچ کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور دروازے کو کھٹ کھٹایا آ جاؤ اندر سے آواز آئی وہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی زویا کی نظر سیدھی کمرے کے چاروں اطراف گئیں بلکل سمپل بلیک اینڈ وائٹ کومبینیشن کا کمرہ تھا ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا گیا تھا جو کہ اس کمرے میں رہنے والے کی نفاست پسندی کو ظاہر کرتی تھی وہ آہستہ سے قدم آگے بڑھاتی ہوئی آگے گئی التمش کھرکی کی طرف مو کیے کھڑا باہر کالے آسمان کو دیکھ رہا تھا یہ آپ کا کھانا وہ ٹرے کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی وہ کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی زویا کا یوں رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ پلٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو بڑے ہی تیک ہیں انداز میں اس نے پوچھا وہ آئیم آنٹی نے بولا کہ آپ نے رات تک کھانا نہیں کھایا تو آپ کو دے آم میں نے تو منع بھی کیا پر پر وہی انسسٹ کرنے لگیں کہ جاؤ زویا جلدی جلدی بولی ایک بات بتاؤ تم اس گاؤں کی ہو تو تمہیں اتنی انگلیش کیسے آتی ہے میں نے کافی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ تم بات کرتے ہوئے بہت انگلیش کے الفاظ بولتی ہو اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس گاؤں کے سکول میں اتنی انگریزی نہیں پڑھائی جاتی وہ سوالیاں انداز میں بولا تو زویا کا ایک لمحے کے لیے رنگ بدلا وہ اصل میں روحان بھی جب شہر جاتا میرے لیے کوئی نہ کوئی کتاب لے آتا تو بس وہی پڑھ کر تھوڑی بہت انگلیش آگئی وہ فٹ سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی روحان کے نام پر التمش کے ماتھے پر بلو بھرے ایک بات میں بھی پوچھوں زویا ہچکی چاہتے ہوئے بولی التمش کو وہ بہت معصوم لگی اس وقت اپنے چہرے پر آنے والی بے ساکتا مسکراہت کو چھپاتے ہوئے اس نے ہاں میں گردن ہی لائے کیا آپ سچ میں میرا مطلب ہے حقیقت میں گاؤں میں کالیج بنوائیں گے وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی تمہیں کیا پتہ نہیں ہے خان کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں پلٹتے اور یہ کالیج بنوانا تو میں نے بہت پہلے تیہ کیا تھا اب بس اس پر تعمیل ہوگی اور میں حقیقت میں ایسا کروں گا وہ آخر میں زور دیتے ہوئے اپنی بات اپنی مسکراہت چھپا کر بولا پلیز کچھ بھی ہو جائے مکرنا جانا مجھے سچ میں یقین نہیں ہو رہا میں نے جب میٹرک پاس کیا تب سے چاہا کہ کاش یہاں کالیج ہوتا یا میں شہر جا سکتی پڑھنے پر یہ ممکن نہیں ہو پایا پر اب سوچو کتنی ساری لڑکیاں جائیں گی پڑھیں گی اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا جیسے اپنی منزل کی پہلی سیڑھی پا لی ہو چلیں آپ کھانا کھالیں میں جاتی ہوں ورنہ آپ کے جلاد دادا جان نے دیکھ لیا تو رات کے اس وقت الگ تماشا لگ جائے گا وہ ہستے ہوئے بولی اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی زویا کاش کاش تم ویسے میری زندگی میں نہ آتی خدا کی قسم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا کیا میں اب اسے اپنا سکتا ہوں وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا بلکل نہیں آگے سے ایک ہی جواب موصول ہوا جو کہ شاید اس کے دل سے نہیں دماغ سے آیا تھا پتریلے تاثرات لیے وہ پلٹا اور کھانے کی ٹرے کی طرف بڑھ گیا امہ جان آپ نے بھولایا تھا وہ دیرے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سائمہ بیگم کا پیغام آیا تو وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا ہاں یہاں بیٹھو مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے التمش سیدھا ان کے پاس بیٹ پر بیٹھ گیا دیکھو التمش تم جو بھی کر رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے پر جس طریقے سے تم اپنے دادا جان اور اببہ سے بات کرتے ہو وہ بہت غلط ہے تم بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہو تمہارے پچھلے دنوں کے برطاؤ کی وجہ سے میری تربیت پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ مجھے بہت دکھ دے رہی ہے سائمہ بیگم کل کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھی اوپر سے رات کو خالد صاحب نے بھی بہت باتیں سنائی تھی ٹھیک ہے اممہ میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا کہ کسی سے بدتمیزی سے بات نہ ہو پر اگر آپ میری انچی آواز کی وجہ سے بول رہی ہیں تو اممہ کل آپ نے دیکھا تو تھا کہ کس طرح بول رہے تھے وہ سب مجھے چلانا پڑا وہ سائمہ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا صرف چلانا ہی نہیں تم نے کل تنس پر تنس مارے ہیں میں نے سب سنا تھا وہ جتاتے ہوئے بولی چلیں پہلے مجھے جواب دیں ابھی تک میں نے جو بھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے غلط تھا وہ وہ سوالیاں انداز میں بولا نہیں میرے بچے تم نے تو وہ کیا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا پر کسی میں اتنی حمد نہیں تھی اور جن میں تھی وہ بھی موں کے بل ہی گرے وہ سنجیدہ انداز میں بولی تو بس سماجان آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو آپ بہت اچھے سے اببا اور باقی گھر والوں کی فطرت کو جانتی ہیں ان کے سامنے آ کر اکڑ کر نہیں بولوں گا میں تو سب میری باتوں کو ہواوں میں اڑا دیں گے تو سب میری باتوں کو ہواوں میں اڑا دیں گے میری جنگ دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی رشتوں سے ہے دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے اپنوں سے لڑنے میں بندہ ٹوٹ جاتا ہے میں بکھوں نہ اس لیے مجھے بس اپنی پیاری امہ کی دعائیں چاہیے کہ میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤں وہ ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے بولا میرے بچے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے سائمہ بیگم اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی چلیں پھر ہنس کر مجھے اجازت دیں تاکہ میں کام پر جا سکوں اپنے وہ مسکرا کر بولا سائمہ بیگم بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی اور التمش بھی مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا ہاں سارا سامان پہنچ گیا چلو ٹھیک ہے میں بس نکلنے والا ہوں کام شروع کرو وہ آفیس میں داخل ہوتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا میں اس دعا کیا آپ ریڈی ہیں حازم اپنے موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے بولا افکورس سر میں ریڈی ہوں میں نے کھانے کا سامان اس ٹوکری میں رکھ لیا ہے فروٹس جوس آپ کی کافی کی مشین سب کچھ اور ہاں گاؤں ہے تو وہاں سردی ہوگی اس لئے آپ کے لئے گرم کوٹ اور اپنے لئے شال بھی رکھ لی ہے وہ چہتے ہوئے سب بتا رہی تھی میں اس دعا ہم وہاں پکنک کے لئے نہیں جا رہے حازم سخت لہجے میں بولا سر کیا بات کر رہے ہیں یہ سب بہت ضروری ہے سوچیں اگر تھنڈ لگے تو کوٹ پہن سکتے ہیں نا بھوک لگے تو فریش فروٹس اور جوس بھی ہوگا کھا پی سکتے ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوئی حازم بہت صبر سے سن رہا تھا دعا ہم گاؤں جا رہے ہیں نہ کہ کسی پہاڑی علاقے میں وہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ ہمیں کھانے کے لئے پوچھیں گے کیا آپ نے ساری فائلز رکھیں حازم خود پر صبر کر کے بولا سر کیا آپ مجھے بے وکوف سمجھتے ہیں افکورس میں نے فائلز رکھی ہیں دعا مو بھی سورتے بولی اچھی بات ہے چلیے دیر ہو رہی ہے وہ بول کر واپس مڑا دعا اپنا بیگ ٹوکری اور شال کوٹ اٹھائے لیفٹ کی طرف بڑھی ویسے سر آپ ہیں بہت بے مروت ایک لڑکی اتنا سارا سامان اٹھا کر آپ کے ساتھ چل رہی ہے ایک بار بھی آپ نے نہیں کہا کہ دعا تھک جاؤگی مجھے دے دو یہ ڈولے شولے کیوں بنائے ہیں آپ نے جب کسی کی مدد ہی نہیں کرنے وہ غصے سے بولی دعا بیہیوئر سیلف آئندہ اس طریقے سے مجھ سے بات مت کرنا بتتمیز تم اس آفیس میں صرف ڈائٹ کے کہنے پر ہو ورنہ تم اس لائک ہی نہیں ہو کہ میری سیکرٹری بن سکتی حازم جب کب سے برداشت کر رہا تھا سب کچھ آخر تھٹ پڑا سوری سر دعا رندی آواز میں بولی تب ہی لیفٹ روک گئی نونسنس وہ بول کر لیفٹ سے باہر آ گیا ارے واہ بہت اچھے کام شروع بھی ہو گیا حازم یار تم تو بڑی تیز نکلے کب تک پہنچ رہا ہے ماجد فیکٹری والی جگہ پر پہنچ چکا تھا وہاں پر کام ہوتا دیکھ کر اس نے حازم کو کال کی بس دس منٹ تک پہنچ جاؤں گا حازم نے جواب دیا چل تو آجا پھر بات ہوتی ہے وہ پول کر کال کٹ کر گیا اوے گل خان حویلی میں پیغام دے کہ اچھا سا ڈینر تیار کروائیں میرا دوست آ رہا ہے ماجد نے وہاں پر کام کرتے گل خان کو بولا جو کہ ان کا پرانا ملازم تھا وہ سن کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا اگلے دس منٹ تک حازم بھی پہنچ گیا دونوں آپس میں گلے ملے ہیلو لیڈی ماجد نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرف بڑھایا دعا نے مسکرا کر ہاتھ ملایا ماجد کام تو شروع ہو گیا بس اب کوئی بس اب کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس میں مجھے ہر حال میں یہ فیکٹری بنوانی ہے حازم مزدوروں کی طرف دیکھ کر بولا جو صبح سے کام کر رہے تھے بلکل جگر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اب تو یہ فیکٹری بن کر رہے گی ماجد مسکرا کر بولا تب ہی دو تین آدمی کرسیاں لے کر آئے گیارہ بج رہے تھے بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی بتا کیا پیے گا چائے بنوا دوں ماجد بول کر موبائل نکالنے لگا میں جانتی ہوں ابھی سر کو کافی چاہیے وہ بنا لیتے ہیں دعا بول کر فوراں کرسی سے اٹھی اور گاڑی کی طرف چلی گئی حازم یہ لڑکی کون ہے ماجد دور جاتی دعا کو دیکھ کر بولا میری سیکرٹری ہے وہ نورمل انداز میں بولا واہ یار تیرے تو مزے ہیں سیکرٹری بھی کتنی خوبصورت رکھی ہے جسے دیکھ کر آنکھ چھپکانے کو بھی دل نہ کرے ماجد اپنی موچوں کو تاؤ دیتے بولا ماجد تمیز سے وہ میرے انکل کی بیٹی ہے اور میری بہت اچھی دوست بھی حازم کو ماجد کا انداز بلکل پسند نہیں آیا تھا وہ جانتا تھا کہ ماجد ایک نمبر کا آیاش مرد ہے یہ لیجئے سر آپ کی کافی اور ماجد بھائی یہ آپ کی کافی وہ دو کپ لے کر ان دونوں کی طرف آئی تھی دعا کا ماجد کو بھائی کہنا جہاں ماجد کو برا لگا وہاں حازم اپنی حسی چھپانے کے لیے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا گیا ماجد نے کافی پینے سے انکار کر دیا دعا کافی کا مگ لے کر بیٹھ گئے سر کیا ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے میں بہت بور ہو رہی ہوں گاؤں خوبصورت لگ رہا ہے میں ذرا دو چکر نہ لگاؤں دعا مسکین سی شکل بنا کر بولی بلکل بھی نہیں چپ کر کے بیٹھی رہو حازم کا جواب سن کر وہ مو بسور کر بیٹھ گئی ماجد اور حازم سے آنکھ بچا کر ماجد اور حازم آپس میں باتیں کر رہے تھے دونوں کنسٹرکشن والی جگہ پر گئے حازم انجینئر سے بات کرنے لگا سب سے آنکھ بجا کر اس نے زویا کے نمبر پر میسیج کہ وہ یہاں پر ہے گل خان یہ سب کیا ہو رہا ہے التمش جو کہ ابھی ڈیرے سے واپس آ رہا تھا یوں زمین کی خدائی کرتے مزدوروں کو دیکھ کر حیران ہوا ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کے بنا کہے کالج کا کام شروع ہو جائے اور کالج تو سکول کے ساتھ بننا تھا یہی سوچ کر اس نے گل خان کو آواز دی چھوٹے سائیں آپ کو نہیں پتا گاؤں میں فیکٹری بن رہی ہے گل خان بولا کیا فیکٹری کیا بکواس ہے ہٹو آگے سے وہ غصے سے گل خان کو سائٹ پر کر کے ماجد اور حازم کی طرف بڑھا لالا یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ ماجد سے دو قدم کی دوری پر کھڑا تھا حازم اور دعا نے پلٹ کر اسے دیکھا التمش نظر نہیں آ رہا فیکٹری کی کنسٹرکشن چل رہی ہے ماجد چونکہ کافی دونوں سے اس سے ناراض تھا تو تنزیہ بولا بلکل دیکھ رہا ہے پر یہ زمین گاؤں والوں کی ہے اور وہ اپنی روزی روٹی یہی سے کماتے ہیں اور آپ سب کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا ہلو اسکیوز می میں حازم ملک ہوں اور یہ فیکٹری میں لگا رہا ہوں حازم آگے بڑھ کر بولا مسٹر حازم آپ یہ بتانے کی زہمت کریں گے کہ فیکٹری لگانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں التمش اپنے بازو کمر پر سختی سے بان کر بولا مسٹر التمش یہ فیکٹری گاؤں والوں کے لئے ہی تو لگا رہا ہوں میں اور یہاں پر کوئی بھی بوکھاب نہیں سوئے گا میں فیکٹری میں سب کو کام دوں گا حازم ترکی بترکی بولا تو پھر مسٹر ملک غور سے سنیں یہ فیکٹری بلکل بھی نہیں بنے گی کیونکہ فیکٹری سے نکلنے والی گندگی سے میں اپنے خوبصورت گاؤں کو گندہ نہیں ہونے دوں گا التمش بولا التمش تم ہر معاملے میں کیوں ٹانگڑاتے ہو حازم میرا دوست ہے اور اگر وہ اس گاؤں کا کچھ بھلا کرنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے ماجد ان دونوں کے درمیان آیا اور التمش کو ہلکا سا دھکا دیا جس سے وہ دو انچ پیچھے ہوا لالا حد میں رہو میں نے ایک دفعہ جب بول دیا کہ فیکٹری نہیں بنے گی تو نہیں بنے گی التمش چلایا بس بہت ہوا کتنے دنوں سے تمہاری منمانیاں سہ رہا ہوں ماجد جو اتنے دنوں کا بھرا ہوا تھا مزید برداشت نہ کر سکا اور التمش کے چہرے پر مکہ جڑ دیا جس سے وہ لڑ کھڑا کر پیچھے ہوا وہ بے یقینی سے اپنے لالا کو دیکھ رہا تھا جس نے آج تک اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا چاہے بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہیں دور کھڑا گل خان یہ سب دیکھ کر حویلی کی طرف بھاگا تاکہ وہاں سے کسی کو لا سکے بول اب کیا بول رہا تھا یہ گاؤں یہ زمین تیری جاگیر ہے کیا جو تو فیصلے پر اڑ جاتا ہے ہر کسی کے ماجد نے التمش کو کولر سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک اور مکہ مو پر جڑ دیا او گوڑ حازم انہیں روکیے دعا ڈر کر حازم کے بازو کو ہلاتے ہوئے بولی چک تماشا دے دونوں بھائی کیسے کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں حازم مسکرا کر بولا دعا نے حیرانگی سے حازم کی مسکراہت کو دیکھا اور بازو اس کا چھوڑ دیا وہ اتنی بھی نادان نہیں تھی جو کچھ سمجھ نہ پاتی پر ابھی وہ کلیر نہیں تھی لالا میں وہی بولتا اور کرتا ہوں جو اس گاؤں کے لیے بہتر ہے التمش اپنے ناک سے بہتے خون کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے بولا بس بہت ہوا تیرا یہ ڈراما ماجد غصے سے بولا اور ایک اور مکہ اس کے موں پہ جڑا اس دفعہ کا شاید زیادہ زور سے پڑا تھا التمش کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا ماجد کیا کر رہے ہو تب ہی گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے خالد صاحب چل لائے ان کے پیچھے جہانگیر خان اور سحیل صاحب بھی تھے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے جہانگیر خان ماجد کو التم سے علیہ دا کرتے ہوئے بولے تماشا میں نے نہیں آپ کی اس لارڈ لینے لگایا ہے ایک تو اسے ہر بات میں مسئلہ ہوتا ہے پہلے جوان بہنوں کو شہر پڑھنے چھوڑایا اس کے بعد لارڈ صاحب کالیج بنوانے کا وعدہ کر رہے ہیں اور آج تو حد ہو گئی فیکٹری کو روپنا چاہتا ہے ماجد غصے سے بولا لالا میں کچھ بھی غلط نہیں بول رہا فیکٹری گاؤں کے لیے صحیح نہیں ہے اور جو غلط ہے وہ ہے اور میں سچ بات بولوں گا اس میں چاہے میرے سامنے میرے اپنے ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں التمشہ اپنی جیب سے رمال نکال کر ہونٹ کا کنارہ صاف کرتے بولا اسے کہتے ہیں دھیٹ انسان تمہاری دو باتیں کیا مان لیں اس کا مطلب ہے کہ ہر بات مانی جائے گی اور اس فیکٹری کو بنانے کے لیے اب آپ پہلے ہی اجازت دے چکے ہیں خالد صاحب اپنے آپ پر کابو پاتے ہوئے بولے دادا جان آپ نے کیسے دادا جان آپ نے کیسے اجازت دے دی جبکہ آپ جانتے ہیں اس فیکٹری سے نکلنے والا گندہ دھوا گاؤں کی فضاء کو خراب کرے گا اور دوسرا آپ نے بینہ ان غریب لوگوں کو پیسہ دیے زمینیں بیش دیں کچھ تو خدا کا خوف کھائیں التمشہ کی آواز میں واضح دکھتا التمشہ تم ہمیں نہیں سکھاؤگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں آخری بات یہ فیکٹری بن کر رہے گی تم اپنے کالیج پر دھیان دو میں اس کے لئے تمہیں ایک پھوٹی کھوڑی نہیں دوں گا جہانگیر خان بولے تو التمشہ حیرانگی سے ان کی بات سن کر دو قدم پیچھے ہٹا واہ دادا جان آج تو آپ نے ایک پل میں پر آیا کر دیا بہت افسوس ہوا پر یہ مت سمجھئے گا اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو کالیج نہیں بنے گا میں نے اچھا کام کرنے کا اہد کیا ہے اوپر والا بہت مہربان ہے وہ پیسے بھی دے گا اور آپ کی نظر کے سامنے میں کالیج بنواؤں گا اور وہ بھی تین مہینے کے اندر اندر وعدہ ہے یہ التمشہ خان کا وہ مضبوط لہجے میں بولا جہانگیر خان نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور مڑ گئے ماجد مہمانوں کو لے کر حویلی میں آ جاؤ خالیت رہب بول کر جہانگیر خان کی طرف پلٹے کیا سمجھ میں آیا تو چھوٹا ہے نا چھوٹا ہی بن کے رہے مت بھول کے حویلی کا پہلا پوتا میں ہوں اس لحاظ سے تم سے پہلے میرا حکم چلے گا تو بیٹا زیادہ اڑو مت ورنہ پر کٹ جائیں گے پھر اڑنا تو دور چل بھی نہیں پاؤگے ماجد التمش کے پاس آ کر تنزیہ انداز میں بولا آپ میرے بڑے بھائی ہو لالا کا درجہ دیا ہے اور ہمیشہ آ دوں گا آج جو آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا خدا کی قسم اگر کوئی اور ہوتا نا تو اب تک ہسپتال میں پڑا ہوتا میرے ہاتھوں کو اٹھنے سے صرف میری ماں کی تربیت نے روکا ہے آپ شاید بھول گئے ہوں گے پر مجھے میری ماں کی ایک ایک بات یاد ہے التمش اتنا بول کر وہاں سے مڑ گیا ہم بڑا آیا ماجد سر جھٹک کر حازم اور دعا کی طرف بڑھا اور ان دونوں کو لے کر حویلی کی طرف بڑھا حازم نے موبائل نکال کر دعا کے نمبر پر میسیج کیا جسے پڑھ کر وہ چلتے چلتے روک گئی اور سوالیاں نظروں سے حازم کو دیکھا جس نے پلکیں جھپکائیں دونوں چل دئے موسیقی